اب تو مسلم کو مسلمان ہونا ہوگا سامین اکرام جب کبھی کسی جائر مذہب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کون ہیں؟ جب جواب دیا جاتا ہے میں مسلمان ہوں کون سے مسلمان ہوں؟ سنی ہو، وہابی ہو، الحدیثی ہو یا نعوز بلہ کا دیانی ہو شرم سے سر چھک جاتا ہے دنیا مسلمان کو کس نظر سے دیکھتی ہے دنیا مسلمان کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ مسلمان جس کا خدا ایک ہے وہ مسلمان جس کا نبی ایک ہے وہ مسلمان جس کا قرآن ایک ہے اس کو کس نے اپنے مفاد کے لیے اس کو کس نے اپنے پیٹ کے لیے تقسیم در تقسیم کر دیا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان ایک جسم کی ماند ہے جس طرح جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے سمجھے کرام مسلمان شام کا ہو یا ایران کا مسلمان فلسطین کا ہو یا پاکستان کا مسلمان عرب کا ہو یا عجم کا مسلمان ملک کا پابند نہیں ہوتا مسلمان رنگ کا پابند نہیں ہوتا مسلمان زبان کا پابند نہیں ہوتا مسلمان صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہوتا ہے دنیا کے کسی نکر میں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں لیکن مسلمانوں سے یہ تڑپ مسلمانوں سے یہ محابت مسلمانوں سے یہ اتفاق مسلمانوں سے یہ اتحاد مسلمانوں سے یہ جہاد کس نے چھیلیا ہے آج برما کے مسلمانوں کو خون سے نہلایا جا رہا ہے آج برما کے مسلمانوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے دنیا کے مسلمان خاموش تماشی بنے ہوئے ہیں آج برما کے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت تار تار کی جا رہی ہے دنیا کے مسلمان اپنی آنکھیں بن کے ہوئے ہیں خدارہ مسلک سبار آ جاؤ ایک مسلمان ہو کر سوچو سلاو دین ایوبی بنو محمد دین کاسم بنو تو پھر دیکھنا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا دنیا میں کوئی اور نہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ایمان ہوگا جس طرف دیکھو گے مسلمان مسلمان ہوگا